اے شافی اے یو بے جزا یا شاہی حمدان علمد حمدان پھئی یا دی میں اے شاہی حمدان پھئی یا دی میں اے شاہی حمدان علمد حمدان پھئی یا دی میں یا شاہی حمدان علمد حمدان دم اقلت حمدان پھئی یا دیipped بہلے خدا دلشاد کو یا شائع حمدال البدر یا شائع حمدال البدر آساد کو آساد کا آساد کو تلائی تبنی شاہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الباران سیدنا محمد الباصل اندار محمد باران اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم آساد کو ایفاد شائع حمدال حمدال بہشین یا شائع حمدال علمدؑ یا شائع حمدال علمدؑ لصلا شہدان جہان البادشاہ شہدان جہان البادشاہ یا شاہی حمدان المدہ یا شاہی حمدان المدہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکتہ آج شاہی حمدان میموریل ٹرسٹ پانپور میں قرصی مبارک حضرت شاہی حمدان امیر کبیر میر سیدہ علی رحمت اللہ بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ مرایا گیا ہے موجودہ حالات چونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے پورے عالمی دنیا میں کوویڈ کے پیشن نظر کسی بھی تقریب کا منعقد کرنا بڑا ناگزیر تھا اس لئے ہم نے آج یہاں پر ایس او پیس فالو کرتے ہوئے یہ عرص مبارک شاہی حمدان میموریل ٹرسٹ میں منایا گیا شاہی حمدان جو یہاں پر انہوں نے تین بار کشمیر میں تشریف لایا ہے تو اگر دیکھا جائے کہ شاہی حمدان دینی اسلام یا بانی اسلام منا جاتا ہے تو انہوں نے یہاں پر کشمیر کے کونے کونے میں اسلام کلایا ہے آج یہاں پر ختمات معظمات کے علاوہ امت مسلمہ کے لئے خصوصی دعا کیا گیا ہے اور پوری دنیا میں کوویڈ خاتمہ کے لئے خصوصی دعا کیا گیا چھے زلحجہ کو اگر پوری وادی کے اطراف اکناف میں حضرت امیر سید علی حمدانی رحمت اللہ علاقہ ارس مبارک نہائی دی عقیدت احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے جس کی سب سے بڑی تقریب خان کا امولا سرنگر میں واقع ہوتی ہے زلح پلواما کی اگر بات کریں تو زلح پلواما میں سب سے بڑی تقریب اس حوالے سے ترال کے خان کا ہی فیض پناہ میں منعقد ہوتی ہے لیکن کووڈ نائنٹین کے پروٹوکال کے چلتے پچھلے دو سال سے اس محفل کا انعقاد نہیں ہو پایا اور اسی حوالے سے آج ارس مبارک کے سلسلے میں ادارہ دارولوم شاہ حمدان پانپور میں ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا جس میں حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کو نہائیت ہی شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کی محفل کا انعقاد کیا گیا